ہلو فرینڈز رومانچک تتھے میں آج آپ سب کو اس شورویر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو سر کٹ جانے کے بعد بھی دشمنوں سے لڑتا رہا بچھ راج دادا کا جنم قریباً دو سو سال پہلے ہوا تھا انہیں شب جی کا افتار بھی پانا جاتا تھا جب بچھ راج دادا کی شادی ہو رہی تھی تب ان کو کسی اپنے گاؤں والے نے بتایا کہ لوٹیرے اپنے گاؤں کی گائیوں کو لے کر جا رہے ہیں تب بچھ راج دادا شادی کے فیروں کو چھوڑ کر گائیوں کی جان بچانے کے لیے اکیلے ہی چلے گئے تھے بچھ راج دادا ساری گائیوں کو واپس لے کر آ رہے تھے لیکن ایک بیگڑ نام کی گائی لوٹیروں کے پاس ہی رہ گئی تھی بچھ راج دادا پھر سے اس گائی کو لوٹیروں سے بچانے کے لیے اکیلے گئے جد کے دوران بچھ راج دادا ایک ساپ کو بچاتے ہیں لیکن اسی سمیں لوٹیرے وچھ راج دادا کا سر کاٹ دیتے ہیں لیکن پھر بھی وچھ راج دادا کا شریف بنا مستق کے ان لوٹیروں کے سامنے لڑتا رہا اور گائی کو لوٹیروں سے بچا لیا آج بھی جہاں پر وچھ راج دادا کا مستق کٹا تھا اس اسطحان پر وچھ راج دادا کا مندر ہے اتنا ہی نہیں گزرات میں کئی جگہ وچھ راج دادا کے مندر ہیں